ہیلو فرینڈز آج کے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کھرگوش کتنی طرح کی آوازیں نکالتے ہیں جی ہاں آج کے ویڈیو میں ہم سے بھی جانیں گے کہ کھرگوش چار طرح کی آوازیں نکالتے ہیں وہ کیا ہے ون بائی ون اس ویڈیو میں جانیں گے پہلے میں یہاں بتا دینا چاہتی ہوں کہ کھرگوش ایک ایسا جانور ہے جو کی بلی، ڈوگی اور بکریوں کی طرح وہ بول کر آوازیں نہیں نکالتے جی ہاں جس طرح سے بلی میاو بولتی ہے اور ڈوگ گھو کر کے آوازیں نکالتے ہیں اگر آپ کے گھر میں بنی ہے تو آپ یہ ضرور سے یہ جانتے ہوں گے کہ آپ کا بنی کچھ بھی نہیں بول پاتا جی ہاں ایک چلی کھرگوش ایک موک آنیمل سے جو کی نا کے برابر ہی بولتا ہے تو اب آپ کو ایک ڈاؤٹ آ رہا ہوگا کہ میں نے اس ویڈیو میں ایسا کیوں بتایا کہ کھرگوش چار طرح کی آوازیں نکالتے ہیں اب چلیے جانتے ہیں کہ وہ چار آوازیں کیا ہیں اور وہ چار آوازیں کھرگوش کب کب نکالتے ہیں کھرگوش اپنی موک کھول کر بہت ہی زور زور سے چیک چیک کر آوازیں نکالتا ہے ٹھیک چڑیو کی طرح جی ہاں اس آواز کو چلیے اب جانتے ہیں کہ کھرگوش کب نکالتے ہیں دیکھیں جب کھرگوش کافی درد میں ہوتے ہیں تب ہی اس طرح سے کھرگوش آوازیں نکالتے ہیں جب کھرگوش کو بہت ہی کوئی درد دیتا ہے کان پکر کر اٹھا لیتا ہے یا پھر اسے بہت ہی پریشان کرتا ہے جب اسے آپ سمجھ سکتے آسان یہ درد ہوتا ہے تب ہی کھرگوش اپنی مو کھول کر آوازیں نکالتا ہے ٹھیک چڑیے کی طرح کھرگوش جب بھی اس طرح سے آوازیں نکالتا ہے تو آپ سمجھئے کہ کھرگوش آسان یہ درد میں ہے میں نے بہت ایسے کئی ویڈیوز دیکھے جس میں کھرگوش کو ایسے زبرزستی بھگا رہے کان سے پکڑ کر اٹھا لے رہے ہیں اور وہ اس طرح سے آوازیں نکال رہا ہے مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے کوئی کس طرح سے اس طرح سے کر سکتا ہے ایک نازک آنیمل پر اس طرح سے جن میں آپ سبی سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہوں کہ اگر آپ کبھی بھی کسی کو دیکھیں کھرگوش کو کانوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے تو پلیز آپ انہیں ایڈیوکیٹ کریں کہ اس طرح سے نہیں اٹھانا چاہیے کیونکہ کھرگوش کو اس سے کافی تکلیف ہوتی ہے اور کان سے پکڑ کر اٹھانا یہاں صحیح طریقہ نہیں ہے اب چلیے جانتے ہیں کہ کھرگوش کس طرح سے دوسری آواز نکالتے ہیں کھرگوش جب سیف فیل نہیں کرتے درہ ہوئے رہتے ہیں تب کھرگوش ایک طرح سے آواز نکالتے ہیں اپنے پیروں سے جی ہاں کھرگوش شاہے کوئی بھی الگ سی آواز سن لے یا پھر کچھ الگ سی چیزیں دیکھ لے یا پھر اسے لگ رہا ہے کہ کوئی اسے بہت ہی تنگ کر رہا ہے تو ایسی کنڈیشن میں کھرگوش اپنے پیر کو زمین پر مار کر ایک ٹیپنگ سانڈ نکالتے ہیں وہاں سانڈ کس طرح کا ایکچول میں ہوتا ہے میں نے وہ بھی ریکارڈ کیا تھا گپلو کا تو میں نے بسکرپشن باکس میں اس کا لنک ڈال دیا ہے تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں کہ واقعی کس طرح کا ایکچول سانڈ ہوتا ہے تو آپ وہاں سے کل کر کے دیکھ سکتے ہیں اب چلیے جانتے ہیں کہ کھرگوش تیسری آواز کب نکالتے ہیں اور وہ سانڈ کیسا ہوتا ہے کھرگوش تیسرا جو سانڈ ہے وہ ہوکنگ سانڈ کرتا ہے جی ہاں جب وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے بہت ہی ہاپی ہوتا ہے جب کھرگوش بہت ہی خوش ہوتے ہیں تو آپ ایک چیز نوٹس کرتے ہوں گے کہ وہ آپ کے پیر کے چاروں طرف وہ گول گول گھومے گا یا پھر ادھر ادھر روم کے چاروں طرف وہ جنپ مارے گا ادھر سے ادھر دوڑے گا تو اس سمیں اس دوران اگر آپ اپنے خرگوش کو دھیان سے سنیں گے تو آپ کو ایک ہلکی سی آواز سنائے دیں گی اسی کو کہتے ہیں ہوتنگ سانڈ جی ہاں لیکن وہ آپ کو بہت دھیان سے سننا پڑے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایکچول ہوکنگ ساؤن خرگوش کا سننے کا تو میں نے گپلو کا ہوکنگ ساؤن بھی کیا چڑھ کیا ہے وہ بھی میں نے ڈسکرپشن باکس میں ہی دے دیا ہے تو آپ چاہے تو وہاں سے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں ایک چیز میں بتانا چاہوں گی کہ جب خرگوش اس طرح سے آوازیں نکالتے ہیں وہ اپنے مو نہیں کھولتے جی ہاں بس آپ کو دھیان سے سننا ہوتا ہے وہ اپنے گلے سے نکالتے ہیں وہ آواز کی ناک سے نکالتے ہیں وہ تو مجھے بھی ابھی تک نہیں پتا چلا ہے لیکن وہ ساؤن بہت ہی پیارا ہوتا ہے اگر آپ سبھی نے اپنے خرگوش کی یا ہوکنگ ساؤن کبھی سنی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور سے بتائیے گا اب چلیے جانتے ہیں کہ خرگوش اور کس طرح سے آوازیں نکالتے ہیں تو دیکھیں میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ خرگوش اپنے داتوں کو کٹ کٹا کر بھی آوازیں نکالتے ہیں جی ہاں اب یہ بات آتی ہے کہ اس طرح سے خرگوش کب کرتے ہیں تو میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ خرگوش جب بہت ہی نیند میں رہتے ہیں تو اپنے داتوں کو کٹ کٹ آتے ہیں اور ایک بہت ہی پیارا سا آواز وہ پروڈیوز اس کے دات سے ہوتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور جب آپ اسے سہلائیں گے بھی نا تو اسے بہت اچھا لگتا ہے اور تب وہ داتوں کو اپنے داتوں پر رکھ کر کٹ کٹ آ کر وہ آوازیں نکالتا ہیں اور وہ واقعی بہت ہی پیارا سا ہوتا ہے کیا آپ نے کبھی اس طرح کا آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ خرگوش اپنے داتوں سے آوازیں نکال رہا ہے اگر ہاں تو وہ بھی کمنٹ بکس میں ضرور سے بتائیے گا تو یہ تھی چار آوازیں جو کی خرگوش نکالتے ہیں اس کے علاوہ بھی خرگوش آوازیں نکالتے ہیں جیسے کی جب خرگوش چھیکتے ہیں تب بھی اس کی چھیک آواز آتی ہے اور جب خرگوش دوڑتے ہیں تو اس کے نیلز کی آوازیں آتی ہیں تو اس کو میں کانسیڈر کر سکتی تھی لیکن میں نے موٹا موٹی چاری آواز کو رکھا ہے ایز ای مینلیسٹ میں یہاں پر میں ایک چیز ابھی بہت ہی کلیر کرنا چاہتی ہوں کہ خرگوش ڈاغ کی یا پھر بلی کی طرح یا پھر بکری کی طرح یا پھر لائن کی طرح اس طرح سے آوازیں نہیں نکالتے کیونکہ وہ آپ کہہ سکتے ایک دم موک آنیمل سے کچھ آواز نکالتے ہی نہیں ہیں اور یہاں جو میں نے ابھی جو پوائنٹ بتایا وہ کب اور کیسے نکالتے ہیں میں نے اس کو بھی بہت ہی ڈیٹیلنگ میں بتایا ہے جی ہاں خرگوش صرف ایک ہی سمیں میں موک کھول کر آواز نکالتے ہیں جب وہ مرنے والے رہتے ہیں انہیں بہت ہی تکلیف ہوتا ہے کافی درد ہوتا ہے کبھی وہ موک کھول کر چک چک کر چڑیو کی طرح آوازیں نکالتے ہیں اتوہ نہیں آئی ہوپ آپ کو یہ چیز کلیر ہو گئی ہوگی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ خرگوش موک کھول کر کبھی بھی آوازیں نہیں کرتے صرف ایک کنڈیشن میں تو آشک کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو کافی انفرمیشن سے بھرا لگا ہوگا اگر آپ نے اپنے بنی کو کس طرح سے آوازیں کرتے دیکھا ہے کب سنا ہے تو آپ وہ بھی کمنٹ باکس میں ضرور سے میرے ساتھ شیئر کیجئے گا آپ کو اس ویڈیو میں کچھ کمیے بھی لگی ہو تو پلیس وہ بھی ضرور سے بتائیے گا میں کوشش کروں گی اس کو امپروف کرنے کے لیے تو ابھی کے لیے میں سچترا اور گپو آپ سبی لوگوں سے اجازہ چاہتے ہیں مزدے پھر نیکسٹ ویڈیو میں جوڑ بائی مزدے پھر نیکسٹ ویڈیو میں